پیارے دوستو اسلام علیکم نوبل کالیج کلیاں اور بھنوے کی اگلی قسط شروع کرتے ہیں کائرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ نوبل لہور کے اس دور کا ہے جہاں پاکستان میں موبائل فون سرویس موجود نہیں تھی کائرین کی سہولت کے لیے اب اس تحریر کو یوٹیوب کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے شاید ایسے جو بلال کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا اور وہ پیچھے جا گیرا ہنجلا نے وقت ضائع کیے بغیر اس کی گردن پر گریفت مضبوط کر کے ایک زور جھٹکا دیا ایک ہلکی سی آواز سے اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی کیونکہ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور ایکشن میں صرف دس سیکنڈ لگے لڑکی حیرت زدہ تھی کہ ہنجلا نے اس کی طرف دیکھا تو وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی آپ کون ہیں ہنجلا نے اسے کوئی بات نہ کی وہ کچھ دیر لڑکی کو دیکھتا رہا اس لڑکی کی آنکھوں میں بہت دکھ تھا ہنجلا اپنا کام کر چکا تھا واپس پلتا مگر لڑکی نے زور ادار آواز دی وہ روک گیا جو کہہ رہی تھی پلیز خدا رسول کے واسطے مجھے اور ساتھ والے کمرے سے میرے بھائی کو آزاد کرا دے اللہ آپ کو عجر دے گا آپ جا رہے ہیں ایسے چو اٹھ کر مجھے اور میرے بھائی کو مار دے گا پھر ہماری کروڑوں کی جائداد بھی لے لے گا ہنجلا کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اپنے ایک تھپڑ کے بدلے اس نے ایسے چو کو مار ڈالا اور دو زندگیوں کو بچانے کے لیے دو برکرداروں کو کیوں نہ سبق سکھائے یہ سوچ کر اس نے پسٹول اٹھا کر بیلٹ میں پھساتے ہوئے لڑکی کو کھول کر کہا اب یہ نہیں اٹھے گا اب یہ مر چکا ہے تم فوراں کپڑے پہنو اور آواز نہ نکالنا یہ سن کر لڑکی نے جلدی سے کپڑے پہن لیے مگر وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے زمین پر پڑے مردہ ایسے چو کو دیکھ رہی تھی ہنجلا فوراں کمرے سے نکلا اور جا کر دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا وہاں پر دونوں پولیس والے ابھی تک تاش کھیل رہے تھے انہوں نے اس کو آتے ہوئی نہیں دیکھا تھا ان میں سے ایک اٹھ کھڑا ہوا اور گرچدار آواز میں بولا تم کون ہو اور تمہیں اندر آنے کی جرت کیسے ہوئی ہنجلا نے دوڑ کر چھرانگ لگائی اور فلائنگ کیک ایک شخص کے سینے پر پڑ وہ گرہ تو دوسرا قریب پڑی سٹین گن پر لپکا ہنجلا نے دوسرے کی طرف جھپڑتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا مگر اس کی گریفت اتنی دھیلی نہ تھی کہ سٹین گن گر جاتی ہنجلا نے لمحہ ضائع کیے بغیر ٹکر اس کے ناک پر رسید کی وہ پیچھے جا گرہ اور سٹین گن گر گئی ہنجلا نے گن اٹھائی اور دونوں پر سیدھی کرتے ہوئے ہینڈز اپ کرنے کو کہا پہلا شخص زمین سے اٹھا مگر اس نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا ہوا تھا جبکہ دوسرے کے ناک سے خون روان تھا اب لڑکی بھی کمرے میں آ چکی تھی ہنجلا نے اس کو کہا تم چابی لے کر اپنے بھائی کو کھولو اس نے میز پر پڑی ہوئی چابی لے کر بھائی کی ہتگڑیاں کھولی ہنجلا نے ان دونوں کی طرف سٹین گن کو ہلاتے ہوئے کہا یہ انسان نہیں درندے ہیں انہوں نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا یہ بات چن کر ہنجلا کو ان پر مزید غصہ آیا وہ کچھ سوچتے ہوئے سلنسر والا ریوالور اس لڑکے کے حوالے کر دیا لڑکے نے یکے بعد دیگرے چھے گولیاں ان کے جسم میں اتارے جب گولیاں چلیں تو آواز اتنی آئی کہ مشکل سے کمرے سے باہر گئی ہوگی ان کا کام تمام ہوتے ہی لڑکے نے کہا اب میں چلوں گا خدا حافظ ہنجلا کے چہرے پر ابھی تک رمال بندہ ہوا تھا وہ واپس موڑا ہی تھا کہ لڑکی نے آواز دے خدا ہی ہمارا پہلے بھی حافظ تھا اور آئندہ بھی مگر آپ کون ہیں جو ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئے ہیں ہنجلا نے موڑ کر ان کو دیکھا اور کہا اس بات کو چھوڑیں اور یہاں سے نکلیں ورنہ کسی بڑی مسئبت میں فاس جائیں گے رہی میری بات تو چھوڑیں میرے تعرف کو سمجھیں خدا کا کوئی بندہ تھا گرم کیا یہ بلال مر گیا ہمارا آپ کوئی دشمن نہیں اور دوسری بات یہ کہ ہم جہلم کے بڑے زمیندار ہیں گورنر پنجاب ہمارے چچا کی طرح ہے پہلے مسئبت یہ تھی کہ ہمیں بالکل غائب رکھا گیا تھا اب ہم اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے اور ان کے قتل کا بوجھ ہم پر نہیں پڑے گا یہ تو خود قاتل تھے ہنجلا وہاں سے نکلنا چاہتا تھا اس لئے اس نے کہا آپ لوگوں کی مرضی میں آپ جانے لگا ہوں لڑکی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا کیا آپ ہم پر اعتمار نہیں کرتے کہ ابھی تک اپنا مو چھپایا ہوا ہے ہم زندگی بھر آپ کے ممنون اور احسان مند رہیں گے آپ نے ہماری زندگی بچائی خدا کے لئے اپنے متعلق کچھ بتاتے جائیں تاکہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں لڑکی کی بات سن کر ہنجلا نے کہا مجھے کسی خدمت یا سلے کی ضرورت نہیں میرے لئے یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں کا بھلا ہو گیا ورنہ میں تو اس ایسے ایچو کو ہلکا سا سبق سکھانے آیا تھا ان کے اسرار کہ وہ وجود ہنجلا نے اپنے چہرے سے رومال نہیں اتارا لڑکی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اگر آپ اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتے تو نہ سہی مگر ہمارے متعلق تو جان لے میرا نام شگفتہ ہے اور یہ میرا بھائی سلیم ہے ہم جہلم میں مین جیٹی روڈ پر رہتے ہیں مہاں پر ہماری پچیس مربع زمین اور پلازے ہیں یہ ایسے چو بلال ہمارا دور کا غریب رشتے دار تھا مگر آپ بدماشیاں کر کر کے امیر ہو گیا ہے ہمارے والد کو قتل کر دیا اور اب ہمیں قتل کر کے ہماری زمین حاصل کرنا چاہتا تھا اب آپ جب بھی حکم کریں گے ہم بہین بھائی کنیز اور غلام کی طرح حاضر ہوں گے آپ کا بہت شکریہ ہنجلا باہر کی طرف چلا تو اس لڑکی کے ساتھ لڑکی اور اس کا بھائی بھی گوٹھی سے باہر نکلے وہ ان کو خداحفیس کہتا ہوا تیزی سے مین روڈ کی طرف بڑھا جس طرف اجاز اس کا انتظار کر رہا تھا اس نے اپنے چہرے سے رومال اتار لیا اور مزید تیز قدم لے کر گاڑی میں داخل ہوا تو اجاز نے گاڑی سپرارٹ کر کے آگے بڑھا دی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گلی کے کنارے سے وہ دونوں بہین بھائی نکل رہے تھے اس کو شک ہوا کہ شاید سٹریٹ لائٹ کی روشنی کی وجہ سے انہوں نے گاڑی کا نمبر نہ دیکھ لیا ہو اس نے تمام واقعے اجاز کو پفصیل سے سنا دیا اتنی دیر میں ہنجلہ اور اجاز ہوسٹل پہنچ گئے کمرے میں بھی وہ اسی موضوع پر بات کرتے رہے ہنجلہ اب کافی حد تک مطمئن تھا کہ اس نے بدلہ بھی لے لیا اور کسی کی جان بھی بچائیں البتہ اپنی گاڑی کے نمبر دیکھے جانے کے شک میں مبتلا تھا مگر ساتھ ہی اس کو یہ بھی یقین تھا کہ وہ لوگ اس کو کسی مصیبت میں نہیں بھسائیں گے بہرحال اگلا دن گزر گیا لیکن ایک دن بعد اخبار میں اس نے ایسے چو بلال اور سلیم کی تصویریں دیکھ کر تفصیل پڑنی شروع کی اس میں سلیم کو مظلوم اور ایسے چو کو قاتل دکھایا گیا اور خبر میں سلیم کے خلاف کسی قسم کی کاروائی کا نہیں بتایا گیا خبر سے اس نے اندازہ لگایا کہ وہ لوگ جیسا کہہ رہے تھے کہ کافی اثر و رسوخ کے مالک ہیں تو ان کی بات سو فیصد درست نکلی ابھی اس بات کو چند دن گزرے ہوں گے کہ ان کے گھر سے والد کا خط آ گیا اس میں بتایا گیا کہ اس کا فاطمہ کے ساتھ رشتہ تیہ ہو گیا ہے اور چند دن بعد منگنی کر دی جائے گی ہنجلہ کے دن گزرنے لگے وہ محسوس کر رہا تھا کہ نگت سے دور ہونے کے بعد وہ زیادہ سکون محسوس کر رہا ہے وقت پر وزش نماز پڑھائی تمام کام بہتر ہونے لگے ہیں پھر ایک دن اسے نگت کا خط مصول ہوا جو تقریباً پندرہ صفحات پر مشتمل تھا جس میں نگت نے کسی حد تک ہنجلہ کو بے وفا کہا مگر اس سے محبت کا اظہار پھر بھی کیا اور اس کو شریف اور محبت کے قابل کہا مزید یہ کہ وہ ہمیشہ اس کی منتظر رہے گی محبت کے لیے دوستے کے لیے ہنجلہ نے اس کا کوئی خاص اثر نہیں لیا البتہ ایک مختصر خط لکھ کر سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا زیادہ بہتر ہے جو اس دنیا میں اور اگلے جہان میں کامیابی اور خوشی کی زمانت ہے ایک دن اجاز اور ہنجلہ کالج سے واپس آ رہے تھے کہ حیران رہ گئے ہوسٹل کے گیٹ کے باہر شگفتہ اور سلیم اپنی پیجاروں کے ساتھ کھڑے تھے اور انہیں غور سے دیکھ رہے تھے قریب جانے پر ہنجلہ نے انجان بنتے ہوئے اس کے قریب سے گزرنے لگا تو سلیم نے اجاز سے مخاطب ہو کر کہا اسلام علیکم ہمیں اجاز صاحب سے ملنا ہے اجاز نے کہا میں ہی اجاز ہوں فرمائیں کیا کام ہے سلیم نے مسکراتے ہوئے کہا اگر آپ اجاز ہیں تو پھر یہ آپ کے ساتھ ہمارے موسین ہی ہوں گے ہم ان کو کئی دنوں سے تلاش کر رہے تھے پھر جگفتہ نے آگے بڑھتے ہوئے ہنجلہ سے مخاطب ہو کر کہا کیوں جی آپ ابھی تک انجان بنے رہیں گے یا بات بھی کریں گے ہم نے دور سے آتے ہوئے کسی حد تک آپ کو پہچان لیا تھا مزید اجاز کے ساتھ آپ کی مجودگی پر یقین ہو گیا اجاز بھی چونکہ ہنجلہ کی زبانی ان کے نام سن چکا تھا ہستے ہوئے بولا یار ہنجلہ بڑی حمد ہی ان لوگوں نے آپ تک پہنچنے میں اب تم نہیں بھاگ سکتے ہنجلہ بھی شرمندہ ہو کر مسکرانے لگا شگفتہ نے بات بڑھاتے ہوئے کہا اچھا تو آپ کا نام ہنجلہ ہے بڑا خوبصورت اور اچھوٹا آپ کے نام کی طرح ہے ہنجلہ پہلی دفعہ بولتے ہوئے کہنے لگا آپ لوگ کیسے پہنچے اور ادھر آئیں بیش کر بات کرتے ہیں یہ کہہ کر اس نے ہوسٹل چوکیدار کو سامنے گراؤنڈ میں کرسیاں لانے کو کہا وہ کرسیاں لینے چلا گیا سلیم بولا آپ لوگوں نے تو کھانا بھی کھانا ہوگا اور ہم لوگ آپ کے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت لینے آئے ہیں کیوں نہ کسی ہوتل میں کھانا کھائیں ہم نے بھی کھانا کھانا ہے ساتھ میں گپ شپ بھی ہو جائے گی اجاز نے کہا کھانا تو یہاں بھی مل جائے گا اگر آپ کا اسرار ہے تو چلے چلتے ہیں مگر یہ ہماری طرف سے ہوگا آپ ہمارے مہمان ہیں سلیم نے کہا آپ چلیں تو صحیح جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا اجاز اپنی اور ہنجلہ کی کتابیں کمڑے میں رکھ کر آیا اور وہ لوگ کھانے کے لیے چل پڑے شکفتہ اور سلیم ہنجلہ کے آگے بچھے بچھے جا رہے تھے وہ ہر بات پر اس کو موسین اور خود کو احسان مند زاہر کرتے پھر انہوں نے بتایا کہ وہ گاڑی نمبر ٹریس کر کے اجاز تک پہنچے ہیں ہنجلہ نے پوچھا کہ انہوں نے اجاز کو کیسے پہنچان لیا تو سلیم نے بتایا کہ یہاں پہنچنے کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہنجلہ بھی یہیں کہیں ہوگا دور سے آتے ہوئے نے جسمانی ڈیلو ڈول سے اس پر شک گزرا تو انہوں نے اندازہ لگا لیا اور اجاز کا نام گاڑی کی ریجسٹریشن سے معلوم کر چکے تھے جبکہ ہنجلہ کا نام معلوم نہیں تھا اور جب اجاز کا نام کنفرم ہو گیا تو ہنجلہ پر شک بھی یقین میں بدل گیا سلیم کی باتیں سن کر ہنجلہ نے کہا بڑی محنت خیاب نے یہاں پہنچنے میں کیا ضرورت تھی اتنی تگو دو کی ہنجلہ کی بات کو شک گفتہ اور سلیم نے محسوس کیا شک گفتہ نے افسردگی میں کہا آپ کو ہمارا آنا برا لگا تو ہم معذرت خواہ ہیں لیکن ہم پھر بھی آپ سے ملنے آئیں گے بلکہ ضرور آئیں گے اس کے بعد ہنجلہ نے کوئی ایسی بات نہ کی جس سے ان کی دل آزاری ہوتی وہ دیر تک کھانے اور باتوں میں مصروف رہی پھر سلیم اور شک گفتہ نے ان کو ہسٹل میں ڈراب کیا اور چلے گئے شام کو ماسٹر ہمائیوں کی بیگم کا فون آیا اس نے ہنجلہ کو گھر بلایا اگلے دن وہ ماسٹر کے گھر گیا وہاں ایک بزرگ آئے ہوئے تھے حمیدہ بیگم نے ان سے تعرف کروایا کہ وہ ماسٹر ہمائیوں کے قریبی دوستوں میں سے ہیں اور افاہی کاموں میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں اسلامی اقدار اور حیاء کو زندہ رکھنے اور وطن عزیز کی خدمت کے لیے کوشہ رہتے ہیں ہنجلہ ان سے ان موضوع پر کافی باتیں کرتا رہا ان کا نام عبدالرحمان تھا وہ کالینوں کی ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے وہ ماسٹر ہمائیوں کے کارنامے اور خدمات کو بتاتے رہے پھر انہوں نے اپنے مقصد میں شامل ہونے کی دعوت دی جو ہنجلہ نے باخوشی قبول کر لی انہوں نے اپنا اڈریس دیا اور باقاعدہ رابطہ کرنے کو کہا کافی دیر باتوں کے بعد ہنجلہ واپس ہوسٹل آگئے رات کے کھانے کے بعد اجاز کی عدم مجودگی میں وہ بستر پر لیٹ گیا اس کا ذہن خالی تھا یوں ہی اس کے ذہن میں اس کے ہونے والی منگیتر کا خیال اور اس کی خوبصورت تصویر اس کے خیالوں میں آگئے اور وہ کافی دیر اس کے متعلق سوچتا رہا پیارے یوٹیوبرز پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے جی تو دوستو آج کی قسط یہیں تک تھی بکیہ نوول آپ اب بھی اگلی قسط میں پڑھ اور سن سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ